ستارہ پرستی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بدھ پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات ان کی روزی ان کا نفع نقصان خوشکسالی کہتسالی جیت اور کامیابی اور ہار اور پستی گرش دنیا کے تمام کارخانے کا نظم ونس کا تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے اور یہ تاثیر ان کی جاتی صفتوں میں سے ہے اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ ان کی پوجا کے بینا ممکن نہیں ہے اس طرح حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کو ان کی صفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بے سباتی اور فنہ کے منجر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے ہرگز نہیں یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑھے ہوئے بطوں سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے راجب میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا تو ایسے اوہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجہ کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا اس لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان وہ اختیار کیا تاروں بھری رات تھی ایک ستارہ خوب روشن تھا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر پھرمایا میرا رب یہ ہے اس لیے اگر ستارے کو رب مان سکتے ہیں تو یہ ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے لیکن جب وہ اپنے تیشدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کرا سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجھنے والوں کے لیے جیارتگاہ بنا رہتا تب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آپ وطاب کے ساتھ سامنے موجود ہے اس کو دیکھ کر فرمایا میرا رب یہ ہے اس لیے یہاں خوب روشن ہے اور اپنی تھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑ بنایے ہوئے ہے پس اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے کیونکہ یہی اس کا زیادہ حق دار نظر آتا ہے پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کے بھی ہلکے پڑ جانے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا چاند کا جسم دیکھنے والے کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ پھرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی منہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے فرمایا پس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مخابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا تاروں بھری رات ختم ہوئی چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے کیوں اس لیے کہ اب آفتاب آلمتاف کا رکھے روشن سامنے آ رہا ہے دن نکل آیا اور وہاں پوری آب وطاب سے چمکنے لگا حضرت ابراہیم نے اس کو دیکھ کر فرمایا یہ ہے میرا رو کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام پھلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے بعد مکرر وقت پر اس نے بھی عراقر کی سرجمین سے پہلو بچانا لگی آخر کار وہاں نظروں سے غائب ہو گیا تو اب وقخت آ پہنچا کہ ابراہیم اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لا جواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور ماوود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمائیاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں اور اگر ماوود ہیں ہیں تو ان میں اففول چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہے چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند نے کیوں ماند کر دیا اور چاند کے چمکتے رکھ کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا پس اے قوم میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بے زار بے شک میں نے اپنا رکھ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے میں حنیف ایک اللہ کی اطاعت کے لیے یکسو ہوں اور مشرک شرک کرنے والا نہیں ہوں اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلیں پامال کر کے رکھ دیں اب ہم ابراہیم کی اس مضبوط اور کھلی دلیل کو کس طرح رہ کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب ہے وہ اس کے لیے بلکل بے بس اور پست تھے اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ خدا سے محبت بھری گفتگر بنی اسرائیل میں ایک سادہ سا آدمی بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں تیرے بچے نہیں کبھی میرے پاس آتا تو میں تیری خدمت کریلا میں تیرے کپڑے دھوتا تجھے کھانا دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے فرمانے لگے اے اللہ کے بندے یہ تو اللہ کی شان میں گستاک ہی ہے سادہ سا آدمی تھا ڈر گیا کانپ گیا اللہ رب العزت کو اس کا ڈرنا اور کانپنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی پھرما دی جس کو کسی شاعر نے یوں کہا تُو برائے وصل کردن آمدی میں برائے فصل کردن آمدی اے نبی میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ظاہری طور پر باتوں کا مطلب صحیح نہیں تھا لیکن محبت تو اللہ رب العزت سے تھی حضرت عبداللہ بن جل بجادین رضی اللہ عنہ اور محبتِ الٰہی محبتِ الٰہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تہشالہ بڑی قدردانی فرماتے ہیں محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ بن جل بجادین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی تھی یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ تیعبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ تیعبہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلیمہ پڑھ لیا واپس گھر آئے گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتا نہ چلے مگر اے چراف نبی علیہ السلام کا کوئی ذکر کرتا تو یہ متوجہ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلیمہ پڑھ لیا واپس گھر آئے گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتا نہ چلے مگر اے چراف نبی علیہ السلام کا کوئی ذکر کرتا چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی ماملہ ضرور ہے ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا بتاؤ بھائی کلیمہ پڑھ لیا ہے فرمانے لگے جی ہاں چچا کہنے لگا اب تیرے سامنے دو راستے ہیں یا تو کلیمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا ماں آخر ماں ہوتی ہے شوہر کی وجہ سے ظاہر میں کچھ کہہ تو نہ سکی لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کی بیٹا ستر چھپا لینا وہاں چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی اسی لیے جھل بجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے اب کہاں گئے جہاں سودا کر چکے تھے قدم اپنے آپ مدینہ تیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ یوں تم تمہا اٹھا ہے